موسیقی 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 بچت بزاروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب یہ خبر کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے اس پر تو بات ہو سکتی ہے لیکن بہرحال یہ خبر موجود ہے تو آج ہم کوشش کریں گے کہ کمیشنر کراچی سے ذرا اس پر کوئی انڈورسمنٹ لے لیں کہ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے صفائی مہم میں یہ جو بچت بازار ہیں کہ کیسے آڑے آ رہے ہیں اور اگر اس کا کوئی لاحے عمل ترتیب دیا گیا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ چونیا والے معاملے پر بات کیے لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ اس تمام تر واقعے کے بعد صورتحال کیا رہی ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ چونیا کے اندر جس طرح سے یہ واقعات ہو رہے تھے اور مسلسل بنیادوں پر ہو رہے تھے اس لیے کی نے پولیس کے پاس کہیں نہ کہیں کلوز ہوں گے لیکن جو ریکی کی ہے پنجاب پولیس کے لوگوں نے اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے عدیل اشرف ہمارے نمائندے ہیں ان سے بات کیے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال کے بعد جب یہ سٹوری انفسい ہو چ کہ سب سے پہلے تو تھوڑا ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گی کہ آپ میرےٹ کر دیں پنجاب پولیس نے کیسے یہ کاروائی ڈالی ہے جب سے یہ واقعہ پیش آیا تو پولیس نے دیکھا کہ یہ ملزم پکڑنے میں نہیں آیا تو انہوں نے دی اینے کا حمل شروع کر دیا دی اینے جو کہ انویسٹی گیشن کا اہم حصہ تھا تو دی اینے کرتے کرتے تقریبا ستارہ سو لوگوں کا دی اینے کیا اس کے بعد جب دی اینے کے بعد مختلف ٹیمیں جو کہ ٹھتیس کے قریب ٹیمیں تھی تشکیل دی گئی تھی جو کہ مختلف اینگل سے اپنی انویسٹی گیشن جاری رکھے ہو گئی تھی جن میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پاپڑ بیچتے رہے کلفیاں بیچتے رہے لیڈی کانسٹیبل جو کہ چوریاں بیچتی رہی اور کچھ محلوں میں جا کے مختلف طرح کے انہوں نے اپنے بیس بدلے اور ریکی کرنا شروع کر دی اور آخر کار ایک ملزم جو سحیل شہزاد ہے اس کا ڈی اینے ہوا تو ڈی اینے کے بعد اس کو زمانت پر چھوڑ دیا گیا ایک بار کہ ڈی اینے رپورٹ آئے گی تو پھر جب یہ اس کی ڈی اینے رپورٹ آئی تو یہ ملزم اپنے گھر میں ہی تھا جس کو جا کے جببار اور حاکم نام کے پولیس افسران نے جا کے گرفتار کیا اور لے کر آئے تو جس کو پھوری طور پر لاہور میں اسپل کر دیا گیا جہاں پر اس نے میں اس جرم کا اطلاف بھی کیا کے میں نے چار بچوں کو زیادتی کیا اور کہ گھلت با کر مارا جب اس نے بتایا سیدھeleri شاہ کیا کہ جب پہلا بچہ عمران تھن항 جون کو میں نے وہاں گا آیا تو اس کو میں تیار کرنے کے بحاجمے لے کر گیا اور وہاں جا کر جب اس کشہ پر زیادتی کیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے گھر میں جا کر بتاؤں گا تو میں نے اس کو در سے یہ اپنے گھر جا کر بتائے گا تو میری محلے میں بدنامی ہوگی اس وجہ سے میں نے اس کو گلہ دبا کر مار دیا اس کے بعد 8 اگست کو ایک بچہ علی حسنین اٹھایا اس کے بعد 17 اگست کو سلمان بچہ اٹھایا ٹھیک ہے عدیز ذرا ہمیں یہ بتائیں ایک منٹ اس کے گھر میں کون کون لوگ رہتے ہیں اس کے گھر میں اس کے والد ہیں اس کے چھے بھائی یہ ٹوٹل چھے بھائیاں اور دو بہنیں تھی لیکن یہ سب سے بڑا ہے یہ سب سے بڑا ہے اور محلے جاروں سے جب اور محلے جاروں سے جب دن بھر کیا کرتا تھا اس کی کام کیا تھے نوکری شوکری کرتا تھا کوئی آئیں گھر پہ پڑا رہتا تھا نہیں یہ پہلے تو تندور پہ روٹیاں لگانے کا کام کرتا لیا لاہور اور کبھی کبھار جب یہاں پہ آتا تھا تو یہاں پہ رکشہ چلاتا تھا اور رکشہ چلاتے چلاتی یہ کرتا رہا اور جب یہ پولیس نے ایک پولیس نے انویسٹیگیشن کیا تو اس میں اس نے مجید انکشاف کیا کہ میرے ساتھ بارہ سال تک میرا استاد جو تندور پہ مجھے جس نے روٹیاں لگانا کھایا تھا اس نے میرے ساتھ دنسلی دنسلیگی کا انشانہ بناتا رہا مجھے جس کی وجہ سے میں یہ کام کرنا پڑا اور میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ یہ ملزم جو سحیل شہزاد ہے اس کے دو ہزار گیارہ میں اس کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا جس میں اس نے اپنے اسی محلے میں ایک لڑکے کو لے کر جا میں آپ سے مزید بھی بات کرتی ہوں اسی معاملے پر کیونکہ ظاہر ہے آپ اس پورے علاقے کے پوری طرح آنگاہ ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو آپ ہمیں بتائیں لیکن مجھے بتائے گئے انعام غنی صاحب ہیں ایڈسل آئی جی پنجاب ہم ایسے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں سر کو ویلکم کھٹو پر ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ایک جانب یقینا یہ بڑی ستائشی بات ہے کہ پنجاب پولیس نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن ابھی تک مزید کیا چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں اس ملزم کے حوالے سے انعام صاحب اسلام علیکم بہت دو شکریہ وقت دینے کے لئے سب سے پہلے تو سر میں تمام پنجاب پولیس کے جتنی بھی ہمارے اہلکار ہیں اور جنہوں نے بالخصوص اس تمام تر واقعے کے اندر اپنی تنگ دہی کے ساتھ دن رات محنت کر کے اس شخص کو پکڑا ہے اس ملزم تک پہنچیں ان سب کو ہماری جانب سے سلام اور یقینا یہی کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے کام کیا جائے لیکن انعام صاحب ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں تھوڑا سا میں ہی جانا چاہ رہی ہوں کچھ خبریں تو ہم تک آئی گئی ہیں کہ کس طرح آپ نے ریکی کی کیا کیا لیکن کلو کہاں سے ملنا شروع ہوا تھا آپ کو جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جیسے آپ نے ہم اپنے پچوں عمران سلمان علی حسنین اور فیضان ان کے ارواح کے سامنے اور ان کے والدین کے سامنے سرخ روح ہوئے کہ ہم نے ان کے مجرم تک فائنلی ہم پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ اس وقت گرستار ہے ہمارے پاس ریمانٹ پہ ہے یہ جب واقعہ ہوا تو ظاہری بات ہے یہ چار واقعات مختلف ٹائمنز میں ہوئے لیکن آلٹیمیٹلی جب فیضان کی ڈیڈ باڈی ملی ہمیں اور وہاں پہ جہاں سے ڈیڈ باڈی ملی وہاں سے ہمیں کلوز ملے وہ بڑے امپورٹن کلوز تھے جس نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کی کہ ہم نیرو ڈاؤن کریں اپنے سرچ کو لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بہت محمد جاب تھا بہت مشکل کام تھا ہمیں چودہ دن میں ہم نے کوئی چھپیس ہزار کے قریب پاپولیشن کو سروے کیا ہم نے کوئی تین ہزار کے قریب سسپیکٹس کو انٹروگیٹ کیا اور کوئی چار ہزار پلس گھروں کی ہم نے تلاشیاں لیں کوئی سترہ سو پلس ڈی این ایس چیک کیے اور ہم نے کوئی آٹھ ہزار کے قریب سیل فونز کا ڈیٹا وہ کیسو یہ بہت بڑا ایک ٹاسک تھا جس کو کرنے کے لیے پوری پنجاب پولیس کسور پولیس آئی جی پولیس خود وہاں پہ موجود ہوتے تھے اور ان تمام کی کاویشوں سے اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہمیں ملا تھا پلس جو سائنٹیفک ایج ہمارے پاس اویلیبل تھی سپیشلی دیئے نے اس نے مہر سب کر دی اس کی کرساری پہ میں یہ چاہنا چاہیئے تھی نام صاحب یہ تو آپ نے کہا یہ جو آپ ڈیٹا مجھے بتا رہے ہیں یہ سننے میں شاید چند فگرز ہوں لیکن مجھے احساس ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری قصہ تو بڑا مشکل ترین کام رہا ہوگا جب یہ ساری چیزیں ریکی ہو رہی تھی پولیس آفیسز وہاں تھے ہمیں بتایا گیا کچھ رکشہ چلا رہے تھے کچھ ریڈیاں بھی لگائی ہیں ماں پر دن رہا تو محلے سے کیا خبریں ملی کیونکہ کیا اس کے بارے میں پتا چل سکا کیا کرتا رہتا ہے کس لوگوں سے اس کے روابط ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ سکیں دیکھیں ہمارا جو نارمل ایکسپیریمس ہے پہلے یہی زینب کیس کیونکہ وہ بھی قصور میں تھا اس کا ایکسپیریمس بھی ہمارے سامنے تھا تو اس میں دیکھنے والی بات یہ تھی کہ نارملی یہ جو پیڈو فائلز ہوتے ہیں اس طرح کے پیڈو فائلز جو سیریل کلر بھی بن جاتے ہیں یہ سائیکوپیٹس ہوتے ہیں اور نارملی یہ مطلب ان کی پہلے ایک ہسٹری ہوتی ہے سو ہم نے اپنے جو ہمارا سی آر او ہے ایک کرمینل ریکارڈ آفس وہاں سے اس طرح کا سارا ریکارڈ نکلوایا پھر محلے میں ہم نے دو طرح کے کام کیے ایک تو اپنے لوگوں کو میل اور فیمل دونوں ان کو وہاں پہ ڈیپیوٹ کیا مختلف جگہوں پہ مختلف روک میں تاکہ لوگوں سے بات ہو پتہ چلے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں رہے ہیں جو پیڈو فائلز ہیں بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے میں یا مطلب جو ایون ہومو سیکشویلیٹی کی طرف جن کا رجحان زیادہ ہے سو وہ لسٹیں بدائی گئیں اور ان لسٹوں پہ کام کیا گیا ان لوگوں کو فالو کیا گیا ان کا آگے پیچھے کس کے ساتھ رابطہ ہے کیا کرتا ہے پھر چونکہ اب تو بات سب کو پتہ بھی چل گئی کہ وہ جو رکشے کے ہمیں وہاں سے ٹریکس ملے تھے تو کون سے ایسے تھے جن کا کردار اس طرح کا تھا اور جو نیر پاسٹ میں رکشہ بھی چلاتے رہے ہو سو وہ ساری چیزیں ہم نیرو ڈاؤن کرتے کرتے آلٹیمیٹلی اس جخص تک پہنچ گئے سو جب اس نے کنفریشن کیا بہت ساری چیزوں کا اس نے بتایا کہ میں نے ہاں یہ سب کچھ کیا اس کا دی این اے بھی ظاہر ہے میرچ کر گیا فزان کے ساتھ لیکن اس سب کے ساتھ اس نے اپنی انفولڈ سٹوری کے دوران یہ کہا کہ اس کو مارا نہ جائے کیا اپنی اور ہسٹری کے بارے میں بتا سکا ہماری رپورٹ رپورٹر جانون کے مطابق کیا خود بھی کبھی ماضی میں یہ اس طرح کی کسی چیز کا شکار ہوا تھا جس کا بدلے کے طور پر ریونج کے طور پر یہ کام کر رہا تھا دیکھیں یہ چیز نارملی ہوتی ہے آپ جتنے اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں سپیشلی یہ جو ہومو سیکشویلیٹی انیشلی جو اس میں انوالڈ ہوتے ہیں یا خود وقتمز بھی رہے ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے اگین ریفرنگ تو زینب کیس اس کا بھی جو ملزم تھا عمران اس کی بھی یہی ہسٹری تھی اس کی بھی اسی طریقے سے ہسٹری ہے کہ یہ خود چونکہ وقتم رہا تو اس لیے اس کو یہ ایک چیز تھی وہ فیسنیٹ بھی کرتی تھی اور وہ اس طرف اس کو لے کے گئی ٹھیک ہے صرف ریمانٹ پہ ہے یا آپ کے پاس ظاہر ہے پنجاب پولیس کے پاس مزید ابھی تک کیا انکشافات کی ہیں اس نے دیکھیں بعد یہ ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اور ہم سے امید بھی یہی کی جاتی ہے کہ جب ہمارے پاس بندہ ریمانٹ پہ ہو تو ہم کوئی اس طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو سائیٹیفکلی اور ایویڈنس کے ساتھ اس کو کنفرنٹ کرتے ہوئے اس کو آگے لے جائے یہ جب شروع میں پکڑا بھی کیا تھا تو ظاہری بات ہے وہ اس ڈینائنگ دے فیکٹ لیکن جب اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ کنفرنٹ کیا گیا تو اس نے بولنا شروع کیا ابھی بھی چونکہ ہی اس ویڈاس فر دی نیکس ایباوٹ ٹین ڈیز ففٹین ڈیز ہمارے پاس ہمارے پاس ہے اور اس میں ہماری یہی کوشش ہے کہ چونکہ قصور میں بھی رہا ہے لاہور میں بھی یہ یہاں پہ نانشان لگاتا رہا ہے پہلے بھی اس کی اسی لاہور کے بھی ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں کسی اور اس طرح کے واقعات میں یہ ملاوث تو نہیں ہے we are working on that اوکے میں انام صاحب کیونکہ زیرے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب پولیس کے حوالے سے بھی بات کریں جب یہ ساری چیزیں ہم نے آپ نے کہا کہ نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے آپ اس ملزم تک پہنچ گئے ہیں لیکن اس علاقے کے ویر آباؤٹ سے آپ لوگ بہت اچھی طرح واقع پہنچ آئے وہ زینب کیس ہو یا پھر اب یہ فیضان والا معاملہ ہو اس سارے جسے کہہ سکتے ہیں اس کاروائی کے دوران سسپیکشز تک پہنچنے کے دوران آپ نے کیا چیزیں مزید وہاں پر دیکھی ہیں یا کنسیڈریشن میں آئی ہیں کہ وہاں معاملات کیا خراب ہیں جو آئے روز نہ سائی لیکن مہینے دس دن بیس دن یا تین مہینے بعد ہم اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ویر آباؤٹ سے آپ کو کیا چیزیں انسائیڈ ملی ہے دیکھیں بات یہ کہ جو زینب کا کیس تھا وہ قصور میں تھا یہ چونیا میں ہے which is a different subdivision یہ ایک الگ subdivision ہے لیکن ہم بھی اس پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا جب زینب کا کیس ہوا اب بھی ہم اور ہمارے وہ جو شکوک تھے وہ یہاں پہ زیادہ پکے ہو جاتے ہیں کہ نارملی پورے پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں اس طرح کی کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں کسی بچی کا ریپ کیا جاتا ہے یا کسی بچے کو سوڈمائز کیا جاتا ہے اور اس در کے مارے کے بعد نہیں نکلے نہ تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے یہ مختلف جبوں پہ ہوتا ہے مختلف ڈسٹرٹس پروونسز ہر جگہ ہوتا ہے قصور میں یہ نارمل ایک تنڈنسی ہے کہ یہاں پہ یہ سیریل ہو جاتا ہے ایک دوسرا تیسرا چوتھا پانچھا یہاں پہ دیکھیں آپ چار زینب کیس میں وہ نوی پچی تھی جس کے ساتھ اس نے ہو کیا تھا تو یہ قصور کی یہ ایک ہسٹری ہے کہ جی وہاں پہ اس چیز کو اور اب جو نیکسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں جس نتیجے پہ ہم پہنچے کہ ہمیں پنجاب میں ایک بڑا سٹرانگ پولیس کو ایک وکٹم سپورٹ پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کا جو اس طرح کے جرائم کا وکٹم بنتے ہیں اس کی ہم ہیلپ کریں مثلاً اس کیس میں بھی یا ایون عمران کے کیس میں بھی اگر ہم عمران کی مدد کر پائے ہوتے ہم سیول سوسائیٹی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ جنرلی جو ہماری سیول سوسائیٹی ہیں وہ اگر عمران کا علاج کر پاتے یا اس کو جب وہ وکٹم تھا یا یہ جب وکٹم تھا تو اس کے لئے کچھ کر پاتے تو ہو سکتا ہے مطلب یہ کرالری ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ نہ ہوتا سو وی مست امبارک آن ای بیری گوڈ پروگرام آف وکٹم سپورٹ تو آئی جی صاحب ہمارے جو ہے عارف نوازتان صاحب ان کے ذہن میں یہ ہے اور امید ہے کہ ہم انقریب پورے پروونس میں ہم وکٹم سپورٹ پروگرام انیشیئٹ کریں اوکے اچھے میں انہم سب ایک اور بھی چیز جانا جاری تھی کہ اس ساری کاروائی کے بعد ظاہر ہے جب آپ یہ کاروائی عمل میں لا رہے ہوں گے تو اس علاقے کے لوگ کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ پریشانی کا شکار تو ہوں گے لیکن جب یہ گرفتاری عمل میں آگئی اس سب کے بعد اب ایک ریسکیو کے بعد ریہابلیٹیشن کا بھی کام ہوتا تو وہ بھی پولیس کے ہی مدد سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں وہ خوف نہ رہے لیکن لوگ بتا سکیں کے حاصل اگر وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے لئے کیا فریم آف ورک آپ نے ترتیب دیا ہے ابھی ہماری بہت اچھی کلیبریشن چل رہی ہے ویڈ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل سیر بیورو پنجاب جو ہمارا ہے اس کی میڈم سیرہ اس کے ساتھ ہمارا یہ ایک اس پہ کام چل بھی رہا ہے اور وہاں پہ اب خشور میں ہی سٹارٹنگ سم چونیا ڈیفرنٹ ایریاز میں ہم وہاں پہ سیمینارز ورکشاپ لوگوں سے ملنا جنرل پاپولیشن سے ملنا جس میں پولیس آفیسرز اور چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل سیر بیورو کے لوگ بھی ہو سائیکولیجسٹ بھی ہو اور ہم وہاں پہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں ان کو بتائیں ان کو سمجھائیں اور ان کو ایک سنس آف سیکیوریٹی دینے کی کوشش کریں انان صاحب آپ ہاں سے ٹیلفن لائن پہ ہی رہی گا آپ نے سائیکولیجسٹ کی بات کی ہمارے ساتھ اس وقت میرے نفسیات موجود ہے صدرہ جاوید کنسلٹنسی کرتی ہیں ظاہر ہے نفسیاتی مسائل کی لیکن یہ جو معاشرے کی ہجیانی کیفیت ہے جس میں ہم اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے امران کا معاملہ دیکھا اب یہ سوہیل نامی شخص ہے اس کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کہنے پر ابھی تک جو اطلاعات یہی ہیں کہ اس نے بتایا کہ یہ خود کہیں اس چیز کا نشانہ بنا تو ریونج کہلیں یا اس چیز کی عادت کہلیں اس نے دوبارہ یہ سارا عمل اختیار کیا صدرہ اسلام علیکم بہت بہت شکریہ سب سے پہلے وقت دینے کے لیے صدرہ باہر نفسیات ہونے کی حیث سے مجھے لگتا بڑا عام سا سوال میں آپ سے کر رہی ہوں لیکن یہ شاید ضروری ہے کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ موچرے میں یہ ہجیانی کیفیت جس کو کوئی بھی نام دیں جنسی دردنگی کا نام دیں یا دیگر اور چیزوں کے ساتھ یہ بڑھتی جارہی ہے وقت کے ساتھ سر اور اس کے پسے پردہ حقائق آپ کیا دیکھ رہی ہیں باریکم السلام سنہ فرسٹ اپال اگر جی لائک تو اپریشیئیٹ کہ آپ نے بہت بہت ہی زیادہ صحیح کسام کا ڈاپک سیلیکٹی ہے کیونکہ ہماری عوام کو سپیشل ہماری سوسائیٹی کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ مینٹل ہیلپ ڈاز ایجز وہ نہیں سمجھتے میں روک اور کس طریقے سے فاملیز اپنے بچوں کے ساتھ پیشتے ٹویٹ کری ہوتی ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا چیزیں آگے جا کے جہاں پر اس کیس کے آپ بات کر رہے ہیں جس سے سر نے نے کہا یہاں پر پیدوپیلک دسورڈ دیفینیٹی جو جو بھی انسان جو بھی پانجرہ سوڑا کالس پر کا انسان جو اگر بچوں سے یا اپنے سے پانچال چھوٹے انسان سے اٹراک ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نون کنسنتیڈ وہ اگر سجلی اٹراک ہو رہا ہے ہم اسے اس دسورڈر کے نام دیتے ہیں تو بسکلی یہ دسورڈر بسکلی تب آتا ہے جب انسان کے انتر بہت انسان سجلی اراؤزن فانسیز ہوتی ہیں اور جو ہوتی ہیں یا دہیجر ہوتے ہیں یا انوالوین چلیرن چوارد جو که 13 یور جو ہوتے ہیں اس پر کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا اسی بیسکلی پیدر فائل جو ہے یا جیسے بوئی اور گرل بونوں سے اتریکت ہوتے ہیں زیادہ تر 2 انتو 1 کا ریشی ہوتا ہے زیادہ تر اپسیت جنڈر سے ہی اتریکت ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ دکٹرز ان کو دیگنوز تجی کہتے ہیں کہ تبھی بہت گریٹلی دسٹریس فیم کرتے ہیں ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں نا سلسلہ کہ اس طرح کے واقعات یا تو کہیں کمپلین ہو جاتے ہیں یا سامنے آ جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بہائنڈ سین ہو رہے ہیں سلسلہ نے ایک چیز پوائنٹ کی کہ پندرہ سے سولہ سال کی عمر کے لگ بھگ لوگ اگر اپنے سے کم عمر کی جانب ان کا رجحان بن رہا ہے اس طرح کا تو وہ ایک الامنگ سیچویشن آپ کا بھی اور صدرہ کا بھی کہ آج کل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں بہرہ روی کا شکار ہیں بچے مختلف قسم کی ویڈیوز آتی ہیں تصویر انٹرنیٹ پر موجود ہیں جو بچے بے دھڑک استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی قدخن نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح سے اس کو یا تو ویڈیوز دیکھ کر اس حالت پر پہنچ جاتے ہیں ان کی جو ظاہری علامات ہیں وہ بھی شاید ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اتنی آرام سے ان کو بتا نہیں پاتے یا کمینیکیٹ نہیں کر پاتے تو اس کے لیے سوسائیٹی کو کیسے بلڈ اپ کرنا ہوگا چیزوں کو right after this break you're watching ساتھ سیات welcome back ناظرین ہم بریک پر تھے اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ یہ تمام تر واقعات جو رپورٹ ہو رہے ہیں شاید کسی حد تک میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ پوزیٹیوٹی ہے لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو شاید رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں انہم صاحب سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہمارے سے ٹیلیفن لائن پر موجود ہیں انہم صاحب ایک اور بھی فریکشن ہے جو کہ شاید آپ کے علمے ہیں اور یقیناً ہوگا مجھے معلوم ہے ایک اور سیسائیٹی کے ایک خاص قسم کے الارمنگ سیچویشن یہ ہے کہ ظاہر ہے اتکل موبائل فون سمارٹ فونز سب کے پاس ہیں اور اس پر مختلف قسم کی غلط قسم کے ویڈیوز مختلف سائٹز ایسی موجود ہیں جو اڈلٹس استعمال نہیں کرتے لیکن بیٹوین جو ٹین ایج کے بچے ہیں وہ استعمال کرتے اور پھر اس کو غلط جگہ پر نہ صرف دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان روائیوں کو اختیار بھی کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو اس سٹرٹیجی پلان کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے پنجاب پولیس کے پاس مکمل ایک ادارہ موجود ہے خود اسمان مزدار صاحب اس معاملے کو حوالے سے کافی دیکھ بھی رہے تھے اور انہوں نے کافی امپورٹنٹ اقدامات بھی اٹھائے اس سارے چیزوں کو آپ کیسے مانیٹر کروا رہے ہیں اس میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا چیف منسٹر پنجاب صدار عثمان مزدار وہ اس کو بہت سیریس لے رہے ہیں اور ہم مسلسل یہاں کروائی کرتے ہیں کر رہے ہیں پورے پنجاب میں جو یہ سیڈی شاپس ہیں مختلف یہ چیز یا جو موبائل کے ریپیر شاپس ہیں یا جہاں پہ یہ مختلف قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں موبائل فونس میں یا جو مختلف فلیش رائیس وغیرہ میں اس کے خلاف بھی نہ صرف ہم کروائی کرتے ہیں بلکہ چیز منسٹر پنجاب مسلسل اس کو خود مانیٹر کرتے ہیں اور ہم سے رپورٹس بھی لیتے ہیں اس پہ اور آپ نے بات صحیح کی کہ یہ یہاں پہ تو چونکہ یہ سیریل کلرز کی بات ہوئی بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوا ہے کہ پندرہ سولہ سال کے لڑکے ان ویڈیوز سے متاثر ہو کے یا اس کی وجہ سے اثر لے کے اپنے ہی فیملی میں اپنے کزنز اپنے رشتدار جو اپنے ایج میں چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنے بھی بھی آئے اور ایک آت کیس میں ایون انہوں نے مرڈر تک پہ پہنچ گئے کہ جہاں سے ان کو یہ شک ہوا کہ یہ بات نکل جائے گی تو سولہ سال کے بچے نے اپنا ہی ایک رشتدار بچہ ساتھ آٹھ سال کا اس کو قتل کر دی سوڑنے کے بعد یہ دیفنیٹلی اس کا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہے اچھا اینام صاحب ہمارے سے تمہیں نمائندے عدیل اشراف بھی موجود ہیں وہ بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے پھر میرے سین میں بھی ایک چیز آئی تھی کہ کیا سسپیکٹڈ جو لوگ تھے ان میں سے کوئی چین آپ کے سامنے آئی ہے ابھی تک سوہیل کے حوالے سے یا اس کے دیگر اور کہیں اور آپ کو اس کے تانے بانے ملے ہوں عدیل آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے تھے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ جو ڈینے ٹیسٹ ہوئے ہیں کیوں کیا ان میں ایسا کوئی انکشاف ہویا ہے کوئی ایسا بندہ سامنے آیا جو کہ پہلے سے کسی پولیس ٹیشن میں کوئی مطلوب ہو کسی کا ڈینے میچ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اینام صاحب جو ڈینے ہوئے ہیں اس میں کوئی سسپیکٹڈ لوگ آئے ہیں آپ کے سامنے سسپیکٹڈ نہیں اس طرح کا تو کوئی نہیں آیا جو ہمیں پنجاب میں اور کہیں ریکوائرڈ ہو یا کسی کیس میں ریکوائرڈ ہو لیکن ہمیں یہ اس ڈینے سے فائدہ یہ بہت ہوتا ہے یا اس طرح کروائی سے کہ ہمارے پاس فیوچر کے لیے ایک لسٹ بن جاتی ہے ڈیٹا بن جاتا ہے ہماری ایک وہ ڈیٹا بہت اچھا ہمارے پاس آ جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ہمارے پاس یہاں آپ کے پاس سشوت آننائن میرے اخشان میں سائکولوجس بھی ہیں جی جی بالکل جو اس طرح کے پیڈو فائنز نارملی ہوتے ہیں وہ گروپس کی شکل میں کام نہیں کرتے وہ اکیلے کام کرتے ہیں بکوز اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے کہ اگر وہ زیادہ لوگوں کو ساتھ رکھیں گے تو بات نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے ابھی تک کوئی گینگ کی بات نہیں ہے اچھا ایک اور انام صاحب کیونکہ کچھ چیزوں کو میں اس ساری چیزوں کو بڑا تھوریلی ظاہر ہے ہمارا شو بھی اسی نویت کا ہے کہ ہم سماج کے مسائل پر زیادہ بات کرتے ہیں کچھ نمبرز کے اوپر بھی تو آپ ٹریس کر سکتے ہوں گے کہ کس نمبرز کے ساتھ کس طرح کی کمینکیشن کن لوگوں کے ساتھ کی جارہی ہے پروفائل پکچرز پر بہت سارے لوگ ایسی چیزیں لگاتے ہیں اسٹیٹس پر غلط چیزیں لگاتے ہیں تو کیا ان کو بھی پکرا جا سکتا ہے بہت آسانی اگر اس طرح کی چیزوں کی سامنے ہو معاملات دیکھیں اس میں آپ نے دیکھا کہ FIA کا ایک پورا ونگ ہے نر 3C سائبر کرائیم سائبر کرائیم اور وہ اس کے سلسلے میں بہت اچھا کام کر بھی رہے اس کے علاوہ PTA اس پر بہت اچھا کام کر رہا ہے جو اس طرح کے سائٹس ہیں سو ان پر تو دیفنیٹلی کام ہو رہا ہے اچھا پھر یہ جیسے آپ نے بات کی جو جب ہم فالو کرتے ہیں جن فیس بک ایک آنٹس کو ٹویٹر ایک آنٹس کو انسٹا گرام ایک آنٹس کو اس میں جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے پروفائلنگ کرنے میں اور یہاں پر بھی ہم نے کوشش یہ بہت کی انیشیلی ہم کوئی اس طرح کی پروفائلز تک پہنچیں جو لوگ یہ پیٹوفیلیا کی طرف یا اس چیزوں کی طرف مائل ہیں لیکن اس کے کیس میں اس بندے کا اس طرح کا کچھ نہیں تھا اوکے انعام صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا میں صدرہ سے بھی بات کرلوں پھر ان کی بات سے ظاہر ہے مجھے کچھ اور سا اوالات بھی آپ سے کرنے صدرہ بلکل پرائیم کوششن تو میں یہی کر رہی ہوں کہ ظاہرہ ابھی کہہ رہے ہیں انعام صاحب کہ یہ لوگ ایسے لوگ چین میں کام نہیں کرتے لیکن آپ نے اشارہ دیا تھا کہ پندرہ سے سولہ سال کے لڑکے یا کسی بھی شخص کے اندر اگر اس طرح کا رجان ہے کہ وہ اپنے اس سے کم ایج کی جانب رغبت دکھاتا ہے یا انفلوینس ہوتا اس کے اوپر تو ہم نے تو بڑے ایج کی طرف بھی اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں کہ تین ایج کے لوگ جو ہیں ان کی بڑی عمر خواتین کے ساتھ رابطے ہوتے یا ان کے ساتھ مختلف قسم کی ان سے باتشیت کرتے ہیں وہ غلط قسم کی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سے دیفرنشیٹ کہہو ہوں گی کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پیڈر فائل ہوتا ہے جس میں ایک بڑا عمر کا بڑی عمر کی ایج کے لوگ جو ہے وہ بچوں سے اترابت ہو رہے ہیں ایک اور دیسورڈر جس سے کہتا ہے پیرافیلک دیسورڈر اس میں پیڈر فائل میں پرکی ہوتا ہے کہ اس میں پیرافیلک میں بھی ایک انسان اترابت ہو رہا ہے سیکچولی کسی دراب پر ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے ہو بڑوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو بھی چیز اس کو سمجھ میں آئے وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے بہت سارے پیرافیل جو ہوتے ہیں وہ آفتن آرہ ہوتے ہیں بہت دس فنکشنل فاملی جن کی فاملی سے بہت زیادہ ریسٹرکشن ہوتی ہے یا جس کی فاملی بہت زیادہ بہت بہت فاملی کے لوگ کی سی جو جو بڑے لوگ کی بات کری ہیں زیادہ جو ماریٹ بھی ہوتے ہیں ہم یہ بہت زیادہ کیسز دیکھتے ہیں جن کا ماریٹ کونس جن کی اپنی وائیس کے ساتھ نہیں بن پاری ہوتی سی سے وہ بھی سب کر رہے ہوتے ہیں اس چیز میں ان کی تینڈنسی آسکتی ہے اور زیادہ جو ساتھ ساتھ بہت پیدفلک بن چکا ہے اس کے ساتھ کبھی نہ کبھی ابھی وہ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری پات میں کہوں گی زیادہ تر ہم یہ جو کسز بیگھتے ہیں ہم نے زینب کا کسز بکا ہم نے اور ڈیسرنگ کسز بیکھتے ہیں اس کے الٰوہ بھی دونیا میں بھی جو کسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو adult ہوتا ہے وہ بچے کو یا تو سامنی میمبر پارٹ ہوتا ہے بچے جو اس کے ساتھ رہا ہوتا ہے یا کوئی ستے پیرنٹ ہوتا ہے مطلب وہ ایچ پرزر ایدلت ہے یا کوئی پرسن اتھاری ستیچر اور کوش جیسے آج کسز زمانہ ہے ٹھیک ہے ستے پیرنٹ ہوتے ہیں ستے پیرنٹ ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ایک تو زبردست طوپک سلیکھتی دوسرا کہ اس چیز کی نولیج اتنی بڑھنی چاہیے بکرز بعد تو ہم جب آج 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 کانسکوینچز تو ٹھیک ہے ہم لوگ بکام کر رہے ہیں I agree The bad and the sad part is ہم لوگ precaution سلیتے ہیں ہم پریونچن پر کام کرتی نہیں پریونچن ستنا ایک چیز آپ اس موڑ پر لے آئی بات کو تو میں آپ سے یہی سے سوال کرنا چاہیتی جب ابھی میں نے انام صاحب سے بات کی تھی اسی معاملے پر سوال پھر بھی آپ سے کروں گی کہ دیکھیں آج کل ہر چیز کا ایکسس ہے بچوں کے پاس ان کے پاس انٹرنیٹ ہے ان کے پاس ہر وقت موبائل فانز ہیں پیرنٹ سے اتنا زیادہ بچوں کو نہیں لک آفٹر کر پاتے جن ایریاز میں یہ خبریں ہمیں آ رہی ہیں زائر اگر میں کسور یا چونیا کی بات کروں تو یہ تو آپ کہہ دیں گی یا ہم کہہ دیں گے کافی رولر ایریاز ہیں میں ابن سیٹیز کے بچے بچوں کو جانتی ہوں یا دیکھتی ہوں جو اس mental sickness کا شکار ہو رہے ہیں ہا آپ آب دی بچے ایریاز میری بچے شکل کسی مویوی کے دید خوط بچے دید رہی چیز مویی بچے خوط رہی یا جن کی تربیتیں ایسی ہوتے ہیں جن کو awareness ہوتی ہے وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور وہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بس یہ جو پیدو فائلز ہوتے ہیں ان کی دماغ کا جو گری ایریا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سائکلوجیکل تھے کہ ان کی نیور فار اگزامپل ہمارے دماغ میں نیورانز ہیں وہ نیورانز جو ہے وہ سرورٹینل لیول پاس آن کر رہے ہوتے ہیں ایک نیوران تر دوسرے نیوران تر یہ جو یہ وارے لوگ ہوتے ہیں پیڈو فائلے کے ڈسورے وارے لوگ ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ جس سینڈنگ نیوران ہے وہ صحیح سے سرورٹینل لیول ریسیڈنگ نیوران کو نہیں بھیج باتا اور جو بھیج بھی نہیں باتا وہ جو کچھ رہ جاتے ہیں بیچ میں وہ واپس سینڈنگ نیوران ہے وہ اپتے ہوتا ہے اس کے لیے میرے خواب پر سب سے پہلے اویرنس دی جائیں اور جیسے اویرنس دی جائیں اس کے دعاوہ جب کانسلنگ وغیرہ کریں سائکو تھرپی یہ سب دی جائیں اس کے لیے اس کے ساتھ اور بھی ڈسورڈرز ایسس کرتے ہیں جسے ایمپولز کنٹرول ہے ایڈی 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 جہاں پر ایمپولز کنٹرول نہیں کر با رہا ہے انسان اس کو دماغ میں آ رہا ہے کہ مجھے ایڈی 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 ا ٹیز کو قدم کر لیں گے کام کر رہی ہے جس کو ایک ڈی ای جی ہیٹ کر رہے ہیں آرپیو شیخ اپورا تو دے آر ان کانٹیکٹ ویڈا فیملی ان کے ساتھ بھی وکتم کی فیملی کے ساتھ بھی جو یہ آگے جتنی سٹوریز بتا رہا ہے انکلوڈنگ جو اس نے بات کی میرے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوئی تھی تو ہم اس کو بھی پرشو کر رہے ہیں ہم ہر اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی فیملی کی باتیں بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاقے کی باتیں بھی دیکھ رہے ہیں بکوز ہم آلٹیمیٹلی اس پہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی اور اس طرح کی وکتمز یا کہیں کوئی ایسا اور ہمارا انٹریس پرائم تو نہیں ہے جس میں یہ انوارڈ رہا ہو اور ہمیں اس کا پتہ نہ ہو سو اس پہ ڈیفنیٹلی کام ہو رہے ہیں اکیئے تھانکیو سو مچ ایڈیشنل آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب تھانکیو ویڈی مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا صدرہ سے میں کنٹینیو کروں گی بات کو لیکن انعام غنی صاحب نے ابھی تک جو ہمیں ڈیٹیلنگ دی ہے اس سے یہ یقین چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو ایسے ہی کہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کو آخری حد تک لے کر جایا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی انسرٹینٹی برقرار نہ رہے لیکن معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے ڈسکس بھی ہو رہی ہیں صدرہ کہہ رہی ہیں کہ ٹیلیویجن پر اس طرح کے پروگرامز اگر آتے ہیں تو ظاہر ہے اگر اڈالٹس دیکھ رہے ہیں تو اسے وہ پوزیٹیوٹی لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسے پروگرامز کے ساتھ نیگٹیوٹی کو بھی اپنے ذہن میں جنم دیتے ہیں تو اگر ہم فیملی آورینٹ بات کریں یا فیملی جس طرح سے چلتی ہے اس میں فیملیز میں پیرنٹس اور بچوں کا کمیونکیشن اس ان معاملات پر کیسا ہونا چاہیے اس پر بات کرتے ہیں رائٹ افٹر دس بریک ویلکم بیک ناظرین ہم بریک پر تھے میں مہرین افسیات صدرہ جاوید سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں صدرہ جب ہم فیملیز میں اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں چاہے وہ اڈلٹس کے ہوں یا تین ایجرز کے معاملات ہوں تو فیملی آپس میں کس طرح کمیونکیٹ کرے پیرنٹ اس بچے کے ساتھ بچیوں کے ساتھ یا میاں اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح اس چیزوں کی کمیونکیشن کر سکتے ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ڈس آرڈر بیس پر بات کرتے ہیں لیکن کسی بھی ڈس آرڈر میں اگر کسی بھی ڈس آرڈر پائے جاتا ہے تو اس کا زادت ہے ہماری فاملی میں کیونکہ نولیج نہیں ہے ہماری فاملی میں ہماری کے باتے ہیں نولیج نہیں ہے نا تو نولیج کی بنا پر کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان بہت انیوزول ایکٹ کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو شاید گناہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے میں مان کیوں کہ یہ بہت بڑا کرائم ہے اور اس کی بلکل سزا بھی ہے لیکن ہم کوئی بھی اور ڈس آرڈر کا کم دیکھنا ہے تو اگر کوئی انسان نیگٹیو ہو رہا ہے یا کوئی بھی 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 خراب کر رہا ہے تو کیا کرتے ہیں فاملی سچوڑن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یا اس کو زبردستی کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں یہ ریلائز کرنا ہے کہ اگر کوئی انسان نیگٹیو ہو رہا ہے تو وہاں پرسنی نیگٹیو ہو رہا ہے اس کے ساتھ پرسنی نیگٹیو ہو رہا ہے کہ خودی ادوائز بھی شروع کر دیتے ہیں یا خودی کہ ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں تھا یا ہم نے دو ایسے نہیں کیا ہم نے ہر کسی کی پرسنال کی علایا ہے ہر کسی کا ماند شرم علایا ہے اچھا اگر یہاں پر کسی کی فیملی پر ایسا ہوتا ہے یا کہیں پر بھی تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ابیوزر ہو جائیں اس کے ساتھ تھپر مارنہ شروع کر دیں یا اس کو جہاں گھر سے بھائی نکال دیں جتنا اس کے ساتھ صرف بھی ہے کریں گے وہ ایساں ہوگا ہے اور وہ مزید اس کے ذائر کی بادہ اگر وہ نورمل ہوتا تو وہ نورمل ہرکت نہیں کرتا مطلب وہ نورمل ہرکت اب نورمل ہرکت کی ہے ایکزاکٹی وہ نورمل ہرکت کی ہے چیک ہے وہ نورمل ہوتا تو سدھا اوہی نورسی 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 بیشتر کے لئے بہت بہت شکریہ میں انشاءاللہ آئندہ آپ سے اسی معاملے پر یا اس طرح کہ خدا نہ کرے کہ ہمیں ایسے معاملات مارشور میں دیکھنے کو ملیں لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایڈ گرد گردو پیش میں یہ واقعات ہوتے بھی ہیں رپورٹ بھی کیے جاتے ہیں ابھی تک جو آج میں یہاں پر کرس نکال سکی ہوں گفتگو کا وہ یہی صدرہ نے جو جاتے جاتے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے پہلی تو یہ بات ہے کہ ابتداہی اگر بہتر ہو تو پھر انتہا پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوگی تو سب سے پہلی ذمہ داری جب کہا جاتا ہے کہ تربیت جو ہے وہ ماں کی آغوش سے ہوتی ہے گھر سے شروع ہوتی ہے تو والدین کو اپنے بچوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے لیکن میں یہ بھی مانتی ہوں کہ بہت سارے ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیمپر کر کے رکھتے ہیں اچھی انداز سے رکھتے ہیں ان کا اچھا براٹ اپ کرتے ہیں لیکن ان کے بچے کہیں نہ کہیں غلط ڈگر پر نکل جاتے ہیں اگر ایسا بھی ہے تو اس کے بعد جو صدرہ نے کہا کہ ایسا گھر میں خدا نگاستہ آپ کا کوئی بچہ ہے کوئی بھی رشتہ ہے بھائی ہے میاں ہے یا کوئی بھی ہے اس طرح کا ایون اور بھی بہت سارے ایسے رشتے میں نام نہیں لے سکتی لیکن کیونکہ معاشر میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو ہمیں ذمہ دار تو ٹھہرانا ہے لیکن ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کو اس چیز سے باہر بھی نکالنا ہے اور اس کے لیے فیملی سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے ایسے لوگ بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یہ معاشرے کے لیے تلقیان چھوڑتے ہیں معاشرے کے لیے پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کرتے ہیں لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جس شخص کے آپ شکل دیکھ رہے ہیں یہ جب اس نے کنفریشن کل بیان دیا ہے سوہیل نام ہے اس کا سوہیل شہزاد تو اس نے کل کہا کہ مجھے مارنا نہیں کہ نہیں اس کو موت سے ڈر ہے اس کو تکلیف سے ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو یہ مارا جائے گا یا اس کو پھانسی دے گی عدالت یا جو بھی کوئی جو قانون کے اندر رہتے ہوئے کام ہوگا لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہ خوف اپنی موت کا تو انسان خوف رکھتا ہے لیکن جو وہ عمل اختیار کر رہا ہے اس سے وہ خوف زدہ نہیں ہو رہا یہ بڑی ایک الامنگ سیچویشن ہے اس کے لیے سوسائٹی کا بلڈ اپ ہونا بہت 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 زیادہ ضروری ہے ایک اور چیز میں اس سیگمنٹ کو کلوز کرنے سے پہلے کہنا چاہتی ہوں چاہے بچہ ہو بچی ہو خاتون ہو لڑکی ہو لڑکا ہو جس کسی کے ساتھ بھی خدا نہ کرے یہ بات ہوتی ہے تو آپ برائے مہربانی آواز ضرور اٹھائیں بتائیں ضرور اپنے بڑوں کو بتائیں اپنے پیرنس کو بتائیں اپنے بھائی کو بتائیں بہن کو بتائیں کسی کو بھی یہ چیز آپ کمیونیکیٹ کریں کیونکہ اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اور بہت بری چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے اللہ ویڈن پنجاب پولیس اگین میں یہ کہوں گی کہ اسی طرح کام کرتے رہے اور آخری سرے تک پہنچیں کہ یہ سوہیر شہزاد اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو کیا ریونج کے طور پر اس نے یہ کیا ہے اور اگر ریونج ہے تو اس کے باوجود اس کو کسی طرح کی بھی کوئی جسے کہہ سکتے ہیں نا آسانی نہیں ملنی چاہیے سزا بہرحال اس کو قرار واقعی ملنی چاہیے اس نے معصوم بچوں کے ساتھ وہ درندگی کیا اور اس کے بعد ان کو قتل جیسا بھیانک عمل بھی اختیار کیا ہے جو کسی طور بھی قابل معافی نہیں ہے اس اہم ترین معاملے کے بعد ذرا کراچی کی بھی بات کر لیتے ہیں کراچی میں میں نے آپ سے کہا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ صفائی مہم زورو شورو سے جاری ہے صفائی مہم کا آغاز علی زیدی صاحب نے بھی کیا اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے مختلف ادوار میں امکیم پاکستان بھی اس میں کہیں نہ کئی اپنا کانٹریبیوشن دیتی رہی ہے اس کے علاوہ اب جو سندھ حکومت ہے وہ کر رہی ہے صفائی مہم اور صفائی مہم ایسے کر رہی ہے کہ کل رات تک کی جو اطلاع تھی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس ڈی سی ملیر کی جانب سے یہ ٹکرز آئے تھے اور ہم نے آن ایر بھی کیے تھے ہمائی ٹیلیویجن سکرین پر کہ ڈی سی ملیر نے بچت بزاروں کو ایک ماہ میں بند کرنے کے احکامات دیئے ہیں اب ابھی تک مجھے بتایا گیا تھا کہ عبدالحلیم جاکرانی صاحب جو انڈی سی ملیر وہ محصت رابطے میں تھے لیکن شاید اب وہ فون نہیں اٹھا رہے یہ وہ لیٹر ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بچت بزار جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں اب اگر بچت بزار بند ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں کا ذریعہ معاشر سے جڑا ہے وہ بھائی کہا جائیں گے یہ ریڑی بان یہ روزانہ کے کمانے والے یا ہفتے میں کمانے والے لوگوں کے لیے کیا آلٹرنیٹیو ہوں گے اس پر بھی ابہامی کیفیت ہے اچھا صفائی مہم سے بچت بزاروں کا تعلق کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ جاننا ضرور ہے کیا ان علاقوں کو یا جہاں پر یہ بچت بزار لگائے جاتے ہیں ان کو کیا جمپنگ سٹیشنز بنانے کا سوچا ہے یا وہاں پر کچھرا یا کورا کرکر ڈالا جائے گا یہ مردان صاف کیے جائیں گے وہاں ہریالی ہوگی کیا سبزہ ہوگا مقصد سمجھ میں نہیں آیا اگر کمیشنر کراچی سے ہماری پہلے بات ہوتی ہے تو کمیشنر کراچی کو آپ کال پہ لے لیں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کیا اس طرح کی سب کے سب کال ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں ایس پر مائی پروڈیوسر تو اگر یہ صورتحال ہے اگر آپ اس طرح کے نوٹیفیکیشن ذرا چلائیں ذرا نوارہ نوٹیفیکیشن جو کہ دی سی ملیر کی جانب سے سامنے آیا ہے اگر یہ نوٹیفیکیشن ہے تو اس کا مقصد ہے اس میں حقیقت ہوگی اور اگر یہ اگر اس نوٹیفیکیشن پر آپ سٹینڈ کرتے ہیں تو بھی آپ کو بات کرنی چاہیے اور اگر نہیں کرتے تو بھی بات کرنی چاہیے دی سی ملیر عبدالحلیم جاکرانی صاحب نے بلا خرفون اٹھا لیا ہے ان سے بات کیے لیتے ہیں عبدالحلیم صاحب اسلام علیکم بہت دو شکریہ وقت دینے کے لیے حلیم صاحب کل رات یہ خبر نشر ہوئی ہے کہ جو بچت بزار ہیں ان کو صفائی مہم کے دوران یعنی ایک ماہ کے لیے بند ایک ماہ بعد بند کر دیا جائے گا کیوں سر میں نہیں میں اس کا پرسپیٹو کچھ ایسے نہیں ہے جی سر بیسے کیا ہے کہ تیم بچت بزار تھے جو گراؤنٹ نے وہ صفائی 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 کا خیال نہیں رکھتے دے پراپس ان کو تیز تیز ایک مہنے کے لیے سسپینٹ کیا گیا ہے آجا میں سر یہ تھوڑا سا اور میں اس کو بریف لی جانا چاہتی ملیر کے جو جائرے اس کے اندر ڈسٹرک کے اندر ڈسٹرک ملیر میں جتنے آتے ہیں بچت بزار وہ ہیں یہ میں نہیں وہ تین بزار سے صرف اچھا وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے بلکل پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے اچھا صرف کون کون سے یہ گلشن حدید سیڈ پہ گلشن حدید کی طرف ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایک جو ہے UC6 میں گوھر گراؤنڈ میں ٹھیک ہے یہ انہوں نے تین ہے بچت بزار جن کا اور جو نو سی تھی سسپینٹ کی کیا ہے سر تیسرا کون سے یہ گوھر گراؤنڈ ہے کہ UC6 میں نہیں UC6 میں تو مجھے سمجھ آگیا ایک آپ نے کہا گلشن حدید میں ہے تیسرا کائیں نہیں دو گلشن حدید میں دو گلشن حدید میں اوکے اور ایک UC6 میں ہے ایک UC6 میں انہوں نے تین کے سسپینٹ ہوئے بس اچھا یہ تین آپ نے بند کرنے کے حکمات دے دیں کہ اب یہاں بچت بزار نہیں لگے گا میں نہیں آپ نوڈیفکیشن پڑھیں گی اس پہ ان کا ترمینٹ ہی ہوا سسپینٹ ہوا ایسے صرف اچھا سسپینٹ کیا گیا یعنی ایک ماہ کے لیے وہ جو ان کے ٹرمز کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ آپ صفائیز اترائی کا خیال لکھیں گے ٹھیک ہے لوگ ریگولیٹ کر کے رکھیں گے شہریوں کو کوئی عجیت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ان کی وائلیشن میں انہوں نے وائلیٹ کیا ٹھیک ہے کنڈیشن سوائیس طریق پر ان گراؤنڈ میں نہیں کی جب ہم نے ویجٹ کیا یہ سامنے آیا تو ان کو سسپینٹ کیا گیا اچھا جھکرانی صاحب ظاہر عوام تو اس معاملے میں بے چین ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے مہنگائی بھی آسمان پر چلی گئی ہے لوگ بے روزگاری کا رونا الگ رو رہے ہیں اس سے پہلے سے کیا آپ کی آفس کی جانب سے ان تینوں جو آپ نے مجھے بتایا ہے بچت بازاروں کے لوگوں کو اندیا دیا گیا تھا کیا آپ یہاں پر صفائیز اترائی نہیں کرارے اور آپ کے خلاف ایکشن ہوگا بلکل تین بازار پر پہلے جب بازار لگے گئے تھے سٹاف نے وزیٹ کیا تھا اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ بھئی اورہال کراچی میں کیمپین چل رہی ہے آپ اپنا کانٹریگوٹ کریں ایک پر کیور اگریمنٹ جو نسی کے ٹرمز کنڈیشن سے ہیں لیکن بازار ختم ہو جاتا تھا شاہب میں اور چار چار پانچ پانچ روز وہ کورا پڑا رہتا تھا اچھا تین تین لوگیشن سے وہی اگر کوئی آپ کیمرا میں بہت دیں گی اچھا تو سر میں یہ جانے سے دیکھیں ایک تو بڑی صفائی مہم چل رہی ہے بڑے زوروں شوروں سے چل رہی ہے اس حکومت کی تو کیا اس طرف ابھی تک صفائی نہیں شروع ہوئی ہے کیا اس ایریا کو ایسی چھوڑا وایا ہے یا صرف بچت بازار والوں کی ہی زمیداری لگا دی گئے کہ وہ ہی صفائی کریں گے آنکے نہیں میں ہمارا جو اگریشن پلان ہے وہ پرپلی چل رہا ہے اس کو مجیدوڑ کر رہا ہے بہلوں میں بھی ہو رہی ہے صفائی تو ہمارے پاس تو تیسے دن تھے تیسے دن کے ساتھ سے چل رہے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے ہیں وہ پل سرین میں ہے انشاءاللہ وہ ان کے چھرکل سائیں گے سرم لاست 30 سیکنٹ میں بات کروں گے یہ غریب لوگ جو بے روزگار ہوں گے ایک ماہ کے دوران ان کے گھر روپیا پیسہ نہیں جا پائے گا اس کے ذمہ داری کس پہ آئے گی سر جی مہم سب سے پہلے بچت بازار جو ہے وہ ایک انویسر ہوتا ہے جو لگاتا ہے جب ان کو انویسی جو ایشو کرتے ہیں اس میں ٹرمز اور کنڈیشن ہوتے ہیں چار پانچ اچھا تو یہ ایڈنیسٹر کی سمیداری لگ گئی پھر میں جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں ٹریسٹر کا فلو نہیں رکے گا پبلک نیو سینس نہیں ہوگا پبلک نیو سینس سے کچھرا بگر آئی ہوگا چاہیے اور وہ ریٹ کنٹرول میں لیکن سر آپ کے اس آرڈر کے بات بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے میں حس اس لی رہی ہوں کیونکہ یہ تکلیف دے بات ہے یہ صرف تین بازار ہیں باقی لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک ماہ کے لیے سسپینڈ کیا ہے آپ نے صرف ایک ماہ کے لیے سسپینڈ کیا ہے صرف ایک ماہ میں تیس دن ہوتے ہیں اور تیس دن میں سے اگر ایک دن کسی کے گھر کا ڈال ہنڈیا نہ چلے تو بڑا مسئلہ ہو جاتے ہیں نہیں نہیں آپ ایسے نہیں سمجھ رہے آپ نے اس کا سمپلیسٹ کی ویو لے رہے ہیں بچت بزار ڈیلی بیسس پہ نہیں ہوتا بچت بزار ڈیلی بیسس پہ نہیں ہوتا بچہ ہماری طرح سے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ اس جگہ کی صفائی کروائے سندھ حکومت کے ساتھ مل کر اور لوگوں کے روزگار کو کب از کب اس طرح نہ روکا جائے تو بہتر ہوگا بہت بہت شکریہ عبدالحریم جاکرانی صاحب ڈی سی ملیر ہم سے بات کر رہے تھے خبر میں صداقت اس حد تک ضرور ہے تین ایسے بچت بازار ہیں جن کو روکا گیا ہے کیونکہ وہاں پر گندی کی بہت زیادہ ہے جاکرانی سے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ صفائی اور ٹرمزن کنڈیشنز کو نہیں فالو کریں گے تو ہم اس طرح کی اختامات ضرور لے سکتے ہیں آج کے پروگرم سے سنہاشمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ